بھئی میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جس قوم میں یونٹی نہ ہو جب تک ایک قوم میں یونٹی نہ ہو وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی کیونکہ ہمارے سامنے ایک ایزام پہل ہے کہ جس کے پی کے صوبے میں ہم رہے ہیں یہاں پہ ہم سب سے جو ہے چھوٹی ایک منورٹی ایک آپ یہ سمجھیں کہ ایتھنک کمیونٹی ہیں چترالی جو کھوار بولنے والے لوگ ہیں جہاں پہ پوچھتو بولنے والے لوگ ہیں وہاں پہ ہنکو بولنے والے ان میں سب سے چھوٹے لوگ ہیں لیکن ہماری جو ترقی کا راز ہے اسی میں کہ جب تک ہم ایک یونٹی ٹیک فورم نہ بنائیں اس وقت تک ہماری ترقی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ہم قوموں میں کیپی کے جتنے بھی قوم ہیں ان میں سب سے منقسم قوم ہیں اور ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنا کے قابل نہیں ہے چاہے جس پارٹی کا بی ایم ایم پی ایو اس کے پیچھے دوسری پارٹیوں کو کھڑا ہونا چاہیے جو بھی ہمارا ایک جنوین ایشیوز بنتے ہیں مثلا ہمارے چترال کے آپ روڈز اٹھا کے دیکھیں چترال کے روڈوں کا جتنا بڑا ایشیو اس پہ بھی ہم چترال کے جو لوگ ہیں بجائے ایک مضبوط ایک فورم بنا کے اس کو پوش کرنے کی بجائے ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچ دیتا کہ ایک سے دوسری پارٹی بدنام ہو یہاں پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب تک ہم اس دوسرے کو پارٹی بازی میں لگے یہ میں پارٹیوں کو جو آج کلام لوگوں نے مسلک بنایا ہوئے ایک مذہب بنایا ہوئے ہم ان کے پیچھے بھی اتنا چل رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا جو ترقی کا بدقسمتی سے ریشوے وہ سب سے زیادہ کم ہے دوسرے علاقوں میں آپ کو نظر نہیں ہے آپ دیر چلے جائیں وہاں بے اگر کوئی ایک ہسپیٹل کی بات دوگی تو اس میں سارے پارٹیز کے لوگ آکے اس ہسپتال کے لیے کٹے ہوں گے اور حکومت کا گلہ پکڑ کے وہ اپنا حق ان سے لے لیں گے لیکن ہمارے چھترال میں یہ بدقسمتی سے ہمارا جو ہے یہ نہیں ہم آپس میں منقسم کوم ہیں دوسری بات جب میں کہتا ہوں کہ جی ایڈوکیشن کے لیے آسے آپ دیکھیں تو الحمدلہ میں اس میں میں یہ مطمئنوں کے چھترال میں ایڈوکیشن کے حوالے سے چھترال سب سے بہترین زلہ پاکستان میں جہاں پہ ایڈوکیشن ریشو سب سے بیسٹ ہے تو میں اب اس پہ میں ضرور یہ گزارش کروں گا کہ میں اپنے چھترالی دوستوں کو بھائیوں کو آپ جیسے جو ہمارے آواز کو کہیں تک پہنچانے والے جو دوست ہیں پہلے تو سب سے پہلے میں آپ کو یونائٹ کریں ایزے چھترالی کو ہم خوار بلنے والے ان پارٹی جتنی بھی ہماری پارٹیز ہیں ان کو ایک سائش پر رکھیں ہم پھر فوکس کریں گے جی جی چھترال کے سب سے بڑے ایشوز میں روڈز آپ اٹھائیں جب تک ہمارا ایکسس نہیں ہوگا جہاں تک روڈ نہیں پہنچے گا تو ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکیں گے اس کے بعد ہمارا جو سب سے بڑا ایشو بنتا ہے وہ ہمارا ہیلتھ کا ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی اچھا ہسپیٹرل یہاں پہ چھترال میں نہیں ہے جہاں پہ ہم جا کے اپنا علاج کرا سکیں تیسرہ جو ہمارا میں جو سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ اللہ تعالی آپ کو نیکی دے کہ سپورٹس کے حوالے سے میں ہی ضرور ٹورزم اور سپورٹس جو ہمارے ہیں جو ہمارا علاقہ ہے نیچرل یہ خوبصورت علاقہ ہے چھترال کے پی میں یا گلگت بلتستان کے بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹورزم کے حوالے سے تو یہاں پہ سپورٹس اور ٹورزم کو جب تک ہم پروموٹ نہیں کریں گے اور سب چیزوں کا داروں مدار آخر میں پھر وہی ایک بات کہ یونٹی اور اس کے بعد اپنے روڈز اور ان کے حوالے سے جب ہم کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ عزیز چھترال ترقی بھی کرے گا یہاں کے لوگوں کی ذہن بھی کھلے گا ہمارے سامنے میں ایکزامپل ہے گلگت بلتستان کے آپ اٹھا کے دیکھیں وہاں پہ سارا کچھ ہو رہا ہے پھر بھی میں شکر کرتا ہوں الحمدللہ شکر کے جو عزیز پرنس کریم آغا خان کے حوالے سے میں ضرور بات کروں گا کہ چھترال میں جتنے بھی پروجیکٹس ہیں یا ایڈوکیشن کے حوالے سے اگر کلچر کے حوالے سے آغا خان فونڈریشن جو کچھ کر رہا ہے ان کے مابدولت بھی لوگوں میں کافی اوئرنس ہے اور بعض علاقوں میں جہاں پہ ہماری ریچ نہیں ہے حکومت کی وہاں پہ اس کی جو ڈیولیمنٹ ارگنیزیشن نے وہاں پہ کافی لوگوں کے کام کی لیکن وہ جو چھوٹے علاقوں میں چھوٹے کام ہیں وہ اپنی جگہ لیکن میجر جو ہمارے فوکس ہونے چاہیے ہمارے کالیجز کی حوالے سے یونیورسوس کی حوالے سے ہمارا اپنا ایک علاقہ ہے اب پچھلے دنوں کور کمانڈر صاحب بھی آئے تھے میں نے اس پر بات کی تو لوگوں نے اس کو کافی مائنڈ بھی کیا لیکن حقیقہ دیکھے کہ اس نے ایک بات کی دو بڑی زبردست بات تھی وہ یہی تھی کہ چترال جو ہے بحیثیت علاقہ اور زبان ہم اس کو ایک الگ ڈیویجن ہی کیوں نہ بنائیں اگر ہمارا اپنا ایک ڈیویجن بنتا ہے یا ہم پہ پانچھے زیلے بن جاتے ہیں یا ہم پہ ایڈمنسٹریشن اگر زیادہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ عزیز میں بھی ہے تو یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم نے سب نے ملکے اٹھانا ہے پارٹیوں سے بلاتار ہوگی گی چترال کو ہم الگ ڈیویجن ہر صورت بنائیں ہمارا کیونکہ ہماری زبان الگ ہے ہمارا کلچر الگ ہے جب ہمارا زبان اور کلچر الگ ہے تو ہمارا ڈیویجن بے الگ ہونا چاہیے جب ہمارا ڈیویجن الگ ہوگا تو یہ جتنے بھی طرح قیادی پروجیکٹس ہیں یہ سب ایک امبریلہ کے نیچے آئیں گے